ہم نے کوئی کرزہ نہیں لیا تم نے اس ملک کے ائرپورٹ جو ہے وہ گروی رکھ دیے تم نے اس ملک کی موٹر ویس جو ہے وہ گروی رکھ دی اس ملک کے تمام اصاصے جو ہے وہ گروی ہیں پاکستانی نہیں ہیں قوم اٹھے اور چودہ اگرس کا جشن منائنے کی بڑھائے نکل کے حکمرانوں کا محاصلہ اس ملک کی بات کیوں کر رہے ہیں دو سال پیچھے کی بات کر لیں جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ جی ڈی پی سکس پوائنٹ پلس تھی اس وقت کی بات کیوں نہیں کر رہے آپ تو سار اگر جی ڈی پی پہ آیا تو آپ کی بادی بڑی زیادہ بڑھ رہی ہے مریم نواز وغیرہ تو کہہ رہے ہیں کہ بادی پہ کنٹرول کرو جی ڈی پی ہو کیا ہوتا ہے جی ڈی پی ہے گروان گروس پرو ڈکٹ دوستو آج ایک بہتی ملیدار چیز آپ کو بتاؤں گا جو ہمارا جو ہم سایا مولک ہے جو ہمارا پڑوسی پور کی ہے آج کئی دن انہوں نے کیا لیے تھے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے بھاگ گئے تھے مطلب ان کو بھاگا دیا گیا تھا تو وہ منا رہے ہیں جس نے آجادی انڈپینڈنس ڈے 14 اگسٹ پاکستان کا تو ویڈیو کو آگے دیکھیں بہت مجیدار چیزیں کچھ مولانا بول رہے ہیں اور بولنے کے مطابق یہ ہے کبھی کسی طاقتور ادارے کو بھی حمت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں کے منتخب وزیر آزم کو رخصت کر کے وہاں پر اپنی حکومت چلائے تو کیا آپ یہ جس نے آزادی منائیں گے ہاں یا نہ ہم اس وقت 14 اگسٹ کی رات کے قریب ہی کھڑے ہیں ہم جس نے آزادی کے نام پر جو اس وقت پاکستان کے اندر طفانے بدتمیزی بپا ہونے والا ہے اس کو دیکھنے والے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پاکستان بنانے کے لیے پچیس لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ماں انہیں بیٹیوں نے بہنوں نے اپنی حزتوں کی قربانیاں دی ان کو سکھ غیر مسلم جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے کیا اس لیے تھا کہ موٹر سائیکل کی سلنسر سے جو ہے وہ بگل نکال لیا جائے گا اور پاں پاں ہوگی یا اس لیے تھا کہ وہ باجہ لے کر جو ہے وہ طفانے بدتمیزی بپا کی جائے گی یا اس لیے تھا کہ شراب نوشی کی جائے گی حلہ گھلا کیا جائے گا اور نعرے لگائے جائیں گے جس کا پاکستان کی تحذیب کے اندر کلچر کے اندر آئین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ والدین نے اپنی اولاد کو حکمرانوں نے اپنی ریایہ کو پاکستان کے اگراز و مقاسد اور پاکستان کے بننے کی وجہ ہی نہیں بتائی نظریہ پاکستان جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا ہے ہمارے ایک وزیراعظم ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کے پار بھی لوگ دال ساکھ کھایا کرتے تھے یہاں پر بھی دال ساکھ کھاتے ہیں وہ بھی جو ہے شلوار کمیز پہنتے ہیں ہم بھی شلوار کمیز پہنتے ہیں وہ رام کہتے ہیں ہم رحمان کہتے ہیں ہمارا کوئی فرق نہیں ہے درمیان میں جو ہے وہ ایک بارڈر کھین دیا گیا لوسی کے نام پر تو جب آپ کے ملک کے وزیراعظم اس طرح کی باتیں کریں گے تو قوم کے اندر جو شعور ہوگا وہ دفن ہو جائے گا اس وقت پاکستانی قوم کو یہ پتا نہیں ہے کہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا مقصد کیا تھا اور اس کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی تھی اگر پتا ہو ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو ہمارے جوان لوگوں کو تو وہ کبھی بھی چودہ آگست پر اس طرح کی حلہ گلہ کرنے کی بجائے وہ مساجد کا روخ کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں وہ اپنے شہدہ کے لیے دعائے مقفرت کریں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے وہ تکو دو کریں اس کے لیے پلاننگ کریں دوستو کیسا لگا ویڈو ان کا ریاکشن آپ کو تو جاہر سے بات ہے گستہ تو آیا ہوگا پی پکڑ پکڑ کے پٹنے کا من کیا ہوگا پر آج ان کو آجادی منع لینے دیجئے آج ان پورکیوں کو آجادی منع لینے دیجئے پھر کل سے اپنا ہی دین آئے گا پھر ان کو دیں گے دوز اچھے سے تب تب کے لیے اللہ حافظ کیا بودھیں آج آجادی دے دو جائے ہن جائے بھارت ون دے ماترم دوستو کیسا لگا ویڈو ان کا ریاکشن آپ کو تو جاہر سے بات ہے گستہ تو آیا ہوگا پی پکڑ پکڑ کے پٹنے کا من کیا ہوگا پر آج ان کو آجادی منع لینے دیجئے آج ان پورکیوں کو آجادی منع لینے دیجئے پھر کل سے اپنا ہی دین آئے گا پھر ان کو دیں گے دوز اچھے سے تب تب کے لیے اللہ حافظ کیا بودھیں آج آجادی دے دو جائے ہن جائے بھارت ون دے ماترم دوستو کیسا لگا ویڈو ان کا ریاکشن آپ کو تو جاہر سے بات ہے گستہ تو آیا ہوگا پی پکڑ پکڑ کے پٹنے کا من کیا ہوگا پر آج ان کو آجادی منع لینے دیجئے آج ان پورکیوں کو آجادی منع لینے دیجئے پھر کل سے اپنا ہی دین آئے گا پھر ان کو دیں گے دوز اچھے سے تب تب کے لیے اللہ حافظ کیا بودھیں آج آجادی دے دو جائے ہن جائے بھارت ون دے ماترم دوستو کیسا لگا ویڈو ان کا ریاکشن آپ کو تو جاہر سے بات ہے گستہ تو آیا ہوگا پی پکڑ پکڑ کے پٹنے کا من کیا ہوگا پر آج ان کو آجادی منع لینے دیجئے آج ان پورکیوں کو آجادی منع لینے دیجئے پھر کل سے اپنا ہی دین آئے گا پھر ان کو دیں گے دوز اچھے سے تب تب کے لیے اللہ حافظ کیا بودھیں آج آج ان جائے بھارت ون دے ماترم